مباشر لکمان ملک ہے جسے شہزاد و ویلیم کی ماں لیڈی ڈائینہ نے اپنے کھر بنانے کا خواب دیکھا اس لیت جہاں اس دورے کا موازنہ اب سے پہلے والے دوروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے ویسی شہزادی کیٹ میڈلٹن کے ہر طور طریقے کی مشابیت ان کی ساس لیڈی ڈائینہ کے ساتھ بھی خوب زیر بحث ہے سوچل میڈیا پر بھی ویلیم اور کیٹ کے سٹائل اور مشرقی ملبوسات کی بھی خوب تھوم نچی ہوئی ہے برطانوی شاہی جوڑا اسلام آباد اور چطرال کے مصروف ترین دوروں کے بعد آج چوتھے روز پاکستان کے دل لاہور کے دورے پہ ہے جائن کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایک خاص ٹرافک پلان ترتیب بھی دیا گیا ٹرافک منصوبے کے تحت دس ڈی ایس پیز ایک سو چالیس انسپیکٹرز اور چھ سو سے زائد ٹرافک وارڈنز یہ فرائصر انجام دے رہے ہیں مجھے آج بڑے جوک سارے ان لوگوں کے نا واتس ایپ کے اوپر لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ جوک مجھے کسی نے واتس ایپ پر جوک بھیجا وہ یہ کہ ہم وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو انتہائی مبارک بات دیتے ہیں اپنی زندگی میں پہلی باری کسی انگریز سے ہاتھ ملانے کے لیے تو لوگوں کی بڑی سنس آف یومر ہے میں تو سلام کرتا ہوں بھئی یہ لوگوں کے جوک بہت انجوئی کرتا ہوں لیکن لہور پہنچنے پر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور ان کے ساتھ بہرحال گاونس چوری سرور بھی تھے اور ملاقات کے بعد وزیراعلا پنجاب نے انہیں تحائف پیش کیے شہزادہ وولیم کو زیتون سے کی لکڑی سے بنی روایتی چھڑی اور پینٹنگ کا توفہ پیش کیا گیا جبکہ شہزادی کیٹ میڈلن کو شال توفے میں دی گئی اور رسمی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک برطانیہ تعلقات کے فروغ کی حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور پاکستان میں خاص طور پر ڈیفٹ کے کردار کو بہت سرہا گیا اس گلابہ شاہی جوڑے نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کا دورہ کیا جہاں چیئرمن کرکٹ بورڈ حسان مانی اور سکول کے بچوں نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے سابق فاس والر وکار یونس اور قومی کرکٹ ٹیم کے کلاڑی حسن علی شاہی نافریدی آزر علی اور ویمن کرکٹ ٹیم سے سنہ میر عروج ممتاز اور عائشہ زفر یعنی ان کے ساتھ بھی ملاقات کی اور میچ بھی اکھیل اس میچ کے امپائر تبقائی یونس اور برطانوی شاہی جوڑے کو کرکٹ اکیڈمی گیلوری کی نایاب تصاویر کے ساتھ انہی سو بانوے ورلڈ کارپ کی ٹرافی بھی تکھائی گئی اس کے بعد شہزاد او بولیم اور شہزادی کیٹ میڈلڈن بادشاہی مسجد پہنچ گئے شہزادی نے بادشاہی مسجد آمد پر سب رنگ کا لباس پینا ہوا تھا اور اسلامی اقدار کے مطابق سر پر اوپٹا اوڑ رکھا تھا بادشاہی مسجد کے امام مولانا عبدالخبیر ازاد نے موزز مہمانوں کا حصہ اقبال کیا اور شاہی جوڑے کی آمد پر مسجد میں ریڈ کارپٹ بچھایا گیا امام بادشاہی مسجد نے شاہی جوڑے کو مسجد کی تاریخ سے متعلق بتایا مسجد کے مختلف حصے بھی دکھائی اور ساتھ ہی ان کو اسلامی کتب اور قرآن پاک کا ترجمہ توفے میں دیا اس کے علاوہ شہزادی کیٹ اور شہزادہ وولیم نے بادشاہی مسجد میں مذہبی برداشت کے موضوع پر منعقد ایک تقریب میں بھی شرکت کی لہور میں شاہی جوڑا ایس او ایس ویلیج گیا جہاں بردانوی جوڑے نے بچوں کی سالگرہ کی ایک تقریب میں شرکت کی اور اس موقع پہ پہلی باری شہزادی نے اردو میں گفتگو کر کے سب کو حیران کر دیا دراصل ایس او ایس ویلیج میں بچوں کی سالگرہ کی قریب ایک منعقد کی گئی تھی اور سالگرہ کی تقریب میں کیٹ میڈلٹن نے بچوں کو اردو کا نام لیتے ہوئے کہا کہ ایمن ابحام اور دانیال آپ سب کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو اور کیٹ میڈلٹن کو اردو مبارک بات دیتے ہوئے وہاں موجود تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور بعد میں شاہی جوڑے نے پھر تینوں بچوں سے ہاتھ بھی ملایا اس کے علاوہ شہزادہ اور شہزادی شاکت خانم کی فنڈ ریزنگ کی تقریب میں شریک ہوئے اور ان کی اس شرکت نے خاص طور پر شہزادی لیڈی ڈائنہ کی یاد کو پھرپور تازہ کر دیا لاہور میں ان سب مصرفیات کے دوران شاہی جوڑے نے لاہوری خوابوں کا بھی لطف اٹھایا اور لاہور کی تاریخی امارتوں کا بھی دورہ کیا اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ویڈیو پسند آئے تو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں کامنٹس میں اپنی رائے دینا نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی